اوزباللہ امین شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے آپ سب مند کرتا ہوں گے آپ سب کہتے سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے تو آج کے لیکچر میں ہم بڑھیں گے پرادکٹس آف فرمنٹیشن کے فرمنٹیشن کے پروسس میں ہمیں کون تھے پرادکٹس ملتے ہیں کون سی چیزیں ملتی ہیں بن دی ہیں اگر ہم دیکھیں جو فوڈس فرمنٹیشن کے پروسس میں جاتے ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ڈیری پرادکٹس آجاتے ہیں اور کیلری پرادکٹس آجاتے ہیں ویڈیٹیبل پرادکٹس آجاتے ہیں ہم ایک ایک کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے ڈیری پرادکٹس ڈیری پرادکٹس وہ ہوتے ہیں جو دودھ وغیرہ سے ریلیٹڈ ہو اس میں کیا یوکرڈ آجاتی ہے چیز پنیر آجاتا ہے اور اگر ہم کیلری پرادکٹس میں دیکھیں جو کہ کون یا گرین وغیرہ سے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے بریڈ ہے ڈبل روٹی اور کیکس فروٹ ہے اور اگر ہم ویجیٹیبل پرادکس میں دیکھیں تو ویجیٹیبل پرادکس میں جیسے فلیورنگز آ جاتی ہے کوئی ذائقہ دینا یا کینڈی اور مٹھائی بنانا فروٹ جوس ہے اور سلیج اور گاس وغیرہ ہے اور بیوریجز مشروبات ہیں اور اس کے علاوہ بیئر جو ہے شراب اور اس کے علاوہ وائن اور کیڈار اور یہ کیڈار ہم کہتے ہیں کسی گزار کو محفوظ کرنے کا طریقہ اور اس کے بعد لاست میں پکلنگ انوالز فرمنٹیشن پکلنگ آپ کو پتا ہے کیا اچار بنانا اس میں بھی فرمنٹیشن کا فرمنٹیشن انوال ہوتی ہے وہ کیسے فوٹس دیٹر فریکوینٹلی پکلڈ انکلیوڈ جو اچار میں فریکوینٹلی پکلڈ ہوتے ہیں بنانے میں ہلپ کرتے ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں بین سے اونینز اور کالی فلاور ککمبرز ٹومیٹوز اور کیبیجز یہ سارے جو ہیں وہ پکلڈ کیے جاتے ہیں پکلنگ کے پروسیس میں جو فرمنٹیشن میں انوال ہوتا ہے اور اس کے بعد فرمنٹیشن کا جو پروسید ہوتا ہے وہ پریزرویشن میں بہت ہلپ کرتا ہے اور وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریفریجرٹرز میں نہیں رکھتے سرج وغیرہ میں نہیں رکھتے اور وہ سسٹین کر جاتی ہیں باہر پریزرو ہوتی ہیں اور اگر ہم تریڈیشنلی دیکھیں تو صرف وہ صرف فوڈ اور جو بیوریجز تھے مطلب کہ مشروع بات تھے وہ ہی پروڈیوز کرے جاتے تھے پہلے پہلے تریڈیشنلی فرمنٹیشن کے پروسیس سے پہلے اگر ہم آج دیکھیں تو جو نان فڈ نان فڈ پرادکٹس ہیں جو کے فوڈ سے ریلیٹڈ کوئی پرادکس نہیں ہے وہ بھی پروڈیس کیا جا رہا ہے وہ کون سے ہے جیسے کہ نان فڈ ایٹمز کو دیکھیں جو کی فرمنٹیشن کے پروسیس میں جا کر پرادکس بنا رہے ہیں جیسے انٹی بائیوٹکس ہے اور لاؤنڈری ڈیٹرجن سے سابن رہا ہے جو کے کپڑے دونے کے استعمال کرتے ہیں ان سیولینے جو کے شگر کو کنٹرول کرتی ہے اور گروت ہارمون سے سیلیلیوز ہے مونوکلونل انٹی بائیوٹک سے کمپوز کیمیکلز میڈیسینز اور بہت ساری چیزیں جو نان فوڈ پرادکس ہیں وہ بنی بنی جا رہی ہیں نان فرمنٹیشن کے پروسس سے اگر ہم اس پکچر میں دیکھیں تو یہاں پہ لکھ رائے کیمیکلز پروڈیوز ترو فرمنٹیشن یہ سارے جو کیمیکلز ہیں اس میں ایسائی کللک ایری سائیکلک ایسیڈ ہے اور بہت سارے دوسرے ایسیڈ ہیں جو کی ہے فرمنٹیشن کے پروسس سے بڑھنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایس ایسپیکٹنگ پیکنگ ہے کسی چیز کی پیکنگ کرنے میں جو ہیلپ کرتی ہے وہ بھی فرمنٹیشن کا پروسس جنوال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر پسند آئے اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے گا ملیں گے سنے لیکچر میں تب تک لئے برانک کر رکھئے ویشو بیسٹ آب لائک ایڈ آئی لاب یو آل